موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر یقیناً یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے کیا کوئی ہے جو اس سے نصیت حاصل کرے سورة البقرہ کی آیت نمبر 21 تا 22 آیات آج ہم نے انشاءاللہ پڑھ لی ہیں آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الَّذی خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورة البقرہ کی آیت نمبر اکتیس اور بائیس کی دیارت آپ نے سنی اس سے پیچھے بیس آیات آپ نے پڑھی ہیں پورے دو ربو ہیں پہلے ربو میں سات آیات ہیں پانچ آیات متقین کی صفات دو آیات کافروں کی صفات کے متعلق اگلا پورا ایک ربو دوسرا ربو جو ہے تیرہ آیات پر مشتمل ہے وہ منافقوں کی صفات پر مشتمل تھا تو اللہ ربو العزت نے تینوں قسم کے افراد کا ذکر کر دیا اور اس کے بعد آپ ربو العزت یاد محنان سے پوری کائناہ کے ایک ایک فرد کو مخابب کرنے والے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو تم مسلمان ہو تم کافر ہو تم منافق ہو تم دانیے ہو تم ہندو ہو تم عیسائی ہو تم یہودی ہو یا تم کسی بھی کیٹا گری سے تعلق رکھتے ہو وہ تو انسان وہ تو اللہ کی محنوق اس لئے ربو عزت پوری کائناہ کے ایک ایک فرد کو مخابب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو اوبدو اکبر اپنے رب کی عبادت کرو تم کون ہو کیا ہو کیا نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں اللہ نے تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے اپنے رب کی عبادت کرو اللہ زی خالا کاکم پھر اپنے رب ہونے کا تعالیٰ بھی دروایا کہ میں تمہارا رب کیوں ہوں اس لئے کہ میں نے تمہیں پیدا دیا ہے تم میری مخلوق ہو میرے پیدا کردہ ہو میری تخلیق کی نشانی ہو والنزینہ من قبلی کو اور صرف تم ہی میری مخلوق نہیں تمہارے باپ دادا پر دادا اور اس سے پچھلی جتنی نسلیں گزری ہیں وہ بھی سارے میں نے ہی پیدا کیے تھے لَا لَا قُمْ تَبْتَقُونَ اور عبادت اس لئے کرنی ہے تاکہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا دیا جائے پھر رب العزت میں آیت نمبر 22 میں مزید اپنے خالق اور مالک ہونے کے دلائل بھی دیئے اللہ رب العزت دلائل نہ دیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے بندوں سے محبت اتنی ہے کہ انہیں قائل کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ خود دلائل دے رہی ہے اللہ زی جاتا کن اللہ رب العزت فراشا تمہارا خالق اور مالک وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین بچھونے کی طرح پچھا دی ہے آسمان تمہارے اوپر چھت کی طرح کھڑا کر دیا ہے تمہارے لئے آسمان سے پانی نازل کیا ہے بارش بسائی ہے اور اس پانی کے ساتھ جو بارش کے ذریعے زمین پر پہنچتا ہے فَآفْرَ جَبْهِ مِنَسْ عَمَرَاتِ رِزْقَ اللَّكُمْ اس پانی کے ذریعے تمہارے لئے پھروں سے رزق نکالا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب یہ ساری قائدات میری ہے اس کا خالق میں ہوں اس کا مالک میں ہوں اس کا رازق میں ہوں اس کا حاجت روان مشکل کشاب میں ہوں سارا نظام میرے سر ٹراب میں ہے تو یار رکھو میرے ساتھ اس سارے نظام کو سنبھالنے کے لئے کوئی شراکت دار نہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا اللَّهَ کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی بادشاہت میں نہ حکومت چلانے میں نہ نظام چلانے میں نہ حضرت تقسیم کرنے میں نہ شفاہ دینے میں نہ زندگی اور موت کے معاملات میں کسی بھی معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَا اللہ کا خبردار کوئی شریک مت بنانا وَانْتُمْ تَعْلَانُونَ اور اس انداز میں شریک بنانا کہ تمہیں علم بھی ہو کہ میں شریک کر رہا ہوں پھر بھی تم ہٹ درمی سے باز نہ ہو تو یہ تمہارے لئے اچھا نحی ہے یہ مختصر سی تشریح تھی آج کے سبب کی آئیے اب ہم اس کا بقیدہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں مصباب القرآن میں فہم قرآن کے دو اسلوب ہیں پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بزریا علامات یا ایوہ الناس یا اور ایوہ دونوں کا ملا کر ترجمہ اے کرتے ہیں اکیلے یا قرآن بھی اے ہیں اور ایوہ ساتھ ملا لیں گے تب بھی ترجمہ اے ہی رہے گا ایوہ کا علم سے کوئی ترجمہ نہیں ہوتا یا ایوہ الناس یا اور ایوہ دونوں کا ملا کر ترجمہ اے کیا جائے گا الناس لوگ اردو میں ہم بولتے ہیں عوام الناس عامت الناس بعض الناس اردو تم سب عبادت کرو اردو کے شروع میں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے یہ حمزہ یا تا حمزہ نون میں سے نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ فیل عمر کا ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے اردو تم سب عبادت کرو اور آخر میں وحولف جمع مذکر کی علامت باقی لفظ عبد ہے عبد عابد معلوم عبادت سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو تم سب عبادت کرو ربکم اپنے ربگی ہم کم تم کا سبب رب ہے ہم کم میں جو کم ہے جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ تمہارا تمہاری تمہارے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے تو یہاں اس کا ترجمہ اپنے ہو رہا ہے چونکہ نشبت اپنی طرف ہے اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی اللہ جس نے خالا کا کم پیدا کیا تمہیں اب یہاں کم جو ہے وہ فیل کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو ترجمہ کیا کریں گے تمہیں اللہ وہ ذات ہے تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں واللہ زینہ اور ان لوگوں کو بھی جو اللہ زینہ کا اصل ترجمہ جو ہی ہے ٹھیک ہے باقی مفہومی الفاظ ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو جن جنہیں جنوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے من قبلی کم تم سے پہلے تھے من تو آپ جانتے ہیں نا من جاہا ہے بردو میں استعمال ہوتا ہے قبل بھی ہوتا ہے قبل از گزار قبل از وقت اور کم کمانا تم ہی ہوگا جی من قبلی کم تم سے پہلے لالہ کم تاکہ تم یہاں جو ہے کم حرف کے آخر میں آ رہا ہے ترجمہ کیا کریں گے تم تتہ کون تم سب بچ جاؤ تتہ کون تقوی سے نکلا تتہ کون کس سے نکلا ہے تقوی سے تقوی کا نامہ قریض گائی اور گناہوں سے بچنے کا مفہوم ہوتا ہے تقوی میں اصل میں گناہوں سے بچنے کا مفہوم ہوتا ہے یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہو لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ تاکہ تم بچا لیے جو اللہ مزید تعرف کرواتے ہیں رب العزت آیت نمبر بائیس میں اللہ جس نے جعالا بنایا نیا لفظہ یاد رکھئے گا جعالا بنایا لَكُمْ تُمْحَارے لیے جس نے بنایا تُمْحَارے لیے یہاں لانزر لی تھا پڑھنے میں آسانی کے لیے زیر کو زبر سے بدلا گیا ہے لَكُمْ تُمْحَارے لیے الْعَوْضَ زمین کو اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تُمْحَارے لیے زمین کو فراشا بچھونا فراش فرش سے ہے یہ فرش ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں فرش کا معنی ہی بچھی ہوئی چیز ہوتا ہے اللَّذِي جَعْلَكُمُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ فِرَاشا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا وَالسَّمَاءَ اور آسمان کو بِنَا اَن چھت یہ چھت ہے ہمارے اوپر اس کے نیچے چاروں کونوں پر تو ستون ہیں ہی ہیں چونکہ بڑی چھت ہے درمیان میں بھی ستون دیئے ہوئے بڑی چھت جو ہے وہ بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی اور آسمان جو ہے یہ ہمارے اوپر بہت بڑی چھت ہے اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں کہیں بھی تو آسمان رب العزت کی شہکاری اور تخلیق کا بہت بڑا مظہر اور بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ خالق اگر اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے کھڑی کر سکتا ہے تو پھر وہ کیا نہیں کر سکتا یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی اسی وجہ سے رب العزت نے انہی بڑی نشانیوں کا ذکر کی ہے زمین کا ذکر کیا ہے آسمان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے زمین بچھونا بنا دی ہے تم اس پر آرام سے چلتے پھرتے ہو حالانکہ یہ پانی کے اوپر ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ آرام سے کھڑی رہے تو رب العزت نے اس کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے اور آسمان کو بھی بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے لئے بھی ہوتا ہے جو آپ نے اور بدو میں ابھی پڑا ہے ہاں جی تو اصل میں نازلہ کا معنی وہ اترا اور انزلہ اس نے اتارا نازلہ میں خود اترا انزلہ کسی اور کو اتارا تو رب العزت نے پانی کو اتارا اس لئے لفظ انزلہ استعمال گوا ہے یہ لفظ ما بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے ہے تھوڑا سا مشکل لیکن استعمال ہوتا ہے کیا مقصد تھا فأخرج پھر اس نے نکالا یہ بھی اسی طرح حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی والا ہے خرج وہ نکلا اخرج اس نے نکالا فأخرج پھر اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے یہ ذریعے ترجمہ باقا ہو رہا ہے بھی اس کے ذریعے من السماراتی پھلوں سے من السماراتی پھلوں سے رزق رزق لکم تمہارے لئے فلا تجعلو پس مت تم سب بناو تجعلو جالا سے نکلا تا اور غاو اس کو آپ جانتے ہیں نا لانتے ہیں فلا تجعلو پس مت تم تم سب بناو لِللہ اللہ کے لئے اندادا شریک انداد جمع ہے ندن کی انداد جمع ہے ندن کی ندن کا منا شریک شریک شراکت شراکتاری مشارکت سب اردو میں ہم بولتے ہیں فلا تجعلو لِللہ مت بناو تم سب اللہ کے لئے اندادا شریک وَو کمانا یہاں حالانکہ ہے حالانکہ تم تعلمون تم جانتے تم کا نفذ دو دفاع تاقید کے لئے کہ تم جان پوچ کر سمجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک مت چہرانا دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بزریہ اردو زبان اس اسلوب کے مطابق مصباح القرآن میں 65% الفاظ معمولی فرق سے یا بلکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے 20% بار بار آتے ہیں اور نیلے رنگ میں ان کو ظاہر کیا گیا ہے اور 15% الفاظ نئے اور مشکل الفاظ ہیں انہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے آئیے ان کو دیکھتے ہیں پہلا لفظ یا ایوہا یا اور ایوہا دونوں کا ملا کر ترجمہ اے کیا جاتا ہے یہ 20% الفاظ میں سے ہے الناس لوگ عوام الناس عامت الناس بعض الناس اعبد او کس سے نکلا عبادت عبادت عابد معبود عبادات ربکم رب ہمارے خالق اور مالک کو کہتے ہیں پالنے والا رب رب کائنات ربوبیت توہید ربوبیت مربی تربیت سب اسی سے ہیں اللہ وہ لوگ جو جس نے بیس فیصد میں سے ہے خالق کم یہ دو چیزیں ہیں خالق اور کم خالق اردو سے ملتے جلتے الفاظ میں سے ہے خالق مخلوق تخلیق خلقت اور کم بیس فیصد میں سے ہے تمہیں فیل کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللذی خالق کم وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہیں واؤ کا مانا اور شان و شوقت افو درگزر مال و دولت وغیرہ اللذینا جو یہ یہ بھی بیس فیصد میں سے ہے تقریبا قرآن مجید میں ایک ہزار سے زیاد مرتبہ استعمال ہوا ہے من من جانب من نوعن من حیس القوم من جمعہ وغیرہ قبل قبل از وقت قبل از طعام دو روز قبل تو قبل پہلے کے معنی ہماری زبان میں عام استعمال ہوتا ہے لالکم تاکہ تم لالکم دو چیزیں ہیں دونوں بیس فیصد میں سے ہیں تتاکون تقوی سے نکلا تقوی اور متاقی تاکہ تم بچا لیے جاؤ بچ جاؤ یا بچا لیے جاؤ جہنم کے عذاب سے اللہ جس نے اشارہ ربکم اللہ کی طرف اللہ وہ ذات ہے اور تمہارا رب وہ ذات ہے اللہ جس نے جعل بنایا یہ قرآن مجید میں 77 مرتبہ 77 مرتبہ استعمال ہوا ہے جعل بنایا اس کا معنی بنانا بھی ہوتا ہے پیدا کرنا بھی ہوتا ہے ڈالنا بھی ہوتا ہے لکم تمہارے لئے دونوں بیس فیصد میں سے ہیں لامزہ برلہ تعقید کے لئے اور کم حرف کے ساتھ استعمال ہوا لکم تمہارے لئے الارض زمین ارض سما کررہ ارض قطع ارض ارازی ارض مقدس فراش فرش صاحب فراش جو شخص بیمار ہو کر بیڈ رسٹ پر ہو اسے کہتے ہیں فلان شخص اس وقت صاحب فراش ہے یعنی بستر والا ہے بستر پر ہی رہتا ہے چل پھر نہیں سکتا صاحب فراش فرش بچھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں وَالسَّمَائِ اور آسمان ارز وَسَمَا كُتُبِ سَمَاوِيَ سَمَاوِي آفَات بِنَاً چَت یہ تین مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے بِنَاً چَت وَوَوْا کا مانا اور اَنزَلَ نازل نزول شان نزول منزل من اللہ یہ سب اردو میں ہم بولتے ہیں من من جانب من وَان من حیث القوم السما بھی گزرا ہے ارز و سما کتب سماوی اور سماوی آفات مَاً پانی مَا الْحَيَات مَا الْلَحَم پانی کے معنی میں فَأَخْرَاجَ فَا بیس فیصد میں سے اور اخراجہ کے شروع میں جو حمزہ ہے فیل کے معنی میں تبدیلی والا ہے لفظ خارجی ہے خارج خروج اخراج وزیر خارجہ وغیرہ بھی اس کے ذریعے بھی اس کے ذریعے نکالا اس پانی کے ذریعے مِنَسْ سماعاتی پھلوں سے تو باکمانہ سے ساتھ ہو تو وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے باقی اس کے تمام معنی جو ہیں وہ بیس فیصد میں شمار ہوتے ہیں اور ہی تو ویسے ہی بیس فیصد میں سے ہے لہذا پورا لفظ بھی جو ہے یہ بیس فیصد میں بنے گا من من جانم من وان من حیث القوم السامرات جمع ہے سامراتون کی گولتا کے ساتھ علیف اور لمبیتا کے ساتھ کوئی بھی جمع آپ کو نظر آئے اس کی واحد گولتا کے ساتھ ہوگی اس کی واحد گولتا کے ساتھ سامراتون کی جمع ہے السامرات سمر سامرات اور سمرات تینوں اردو میں بولتے ہیں رزقن رزق رزاق رازق وغیرہ اردو میں ہم بولتے ہیں لکم دوبارہ آیا ہے تمہارے لئے فلا فا کا معنی پس یہاں پھر کا معنی بھی دے سکتا ہے کہ جو اللہ تمہارا خالق اور مالک ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں اس کے باوجود تم اس کی نہیں مانتے اس کا خیال نہیں کرتے فلا تجعلو پھر تم سب مت بناو اللہ کے لئے شریک فلا تجعلو جعلہ سے نکلا پانچ مرتبہ تجعلو کا لفظ استعمال ہوا ہے روڈ تو اس کا جعلہ والا ہے لیکن تجعلو شکل والا لفظ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانچ مرتبہ استعمال ہوا ہے فلا تجعلو پس مت بناو تم سب لِللہ علم سے علم عالم معلوم تعلیم معلم آج کے ہمارے سبق میں چار نئے الفاظ ہیں جعلہ بنایا پیدا کیا بناعا چت تجعلو تم بناو فلا تجعلو مت بناو اندادا شریک ندن کی جمع انداد سبحانک اللہ و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين